السلام علیکم and welcome to this channel جس کا نام ہے پڑھائی گھر امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ابھی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گوڈ ہابیٹس گوڈ ہابیٹس کا مطلب ہے اچھی عادتیں وہ اچھی عادتیں جو ہم اپنے بچوں کو کلاس روم میں سکھاتے ہیں اگر ہم ایک تیچر ہیں یا اگر ہم ایک پیرنٹ ہیں یا ہم کوئی ایسی شخص ہیں جو بچوں کو جوشن پڑھا رہے ہیں گھر بیٹھ کے تو ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں سکھاتے ہیں اچھی اچھی سکھانے کے لیے کبھی کبھیل ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھی باتیں سکھانا تو جانتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون کون سی چیزیں سکھائیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ لوگ یہ دیکھیں جس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کیپنگ کلین یعنی جب ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے کو جو ہے بلکل صاف سترہ رکھنا چاہیے تو اس میں ہم لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دانت واشھ ٹیٹ واشھ کرنے ہیں ہانڈ واشھ کرنے ہیں اپنی شوز کو صاف رکھنا ہے اپنی کلاوس کو صاف رکھنا ہے اگر ہم سکاف ویر کرتے ہیں تو ہمیں ایک پراپر ویرنگ سکاف جو ہے وہ پہننا چاہیے یہ ہماری کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لئے یوز کرنے چاہیے دوسری جو ہماری ایک اچھی habit ہے یعنی کہ good habit ہے وہ ہے waiting for turns اگر ہم جو ہے بچوں کو waiting for turns کی عادت دلوائیں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے چاہے ہم ایک teacher ہیں چاہے ہم ایک parent ہیں ہم as a parent دھر میں بچوں کو یہ بتاتے ہیں for example آپ بچوں کو گھر میں چوکلٹ سی رہی ہیں اب آپ کے پاس دو سے چار بچے ہیں گھر میں جن کو آپ چوکلٹ سی رہی ہیں تو ان کو اب سارے بچوں کو آپ ایک سار چوکلٹ نہیں رہیں گی سب بچوں کو بولیں گے wait for your turn آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے جب آپ کی turn آئے گی تب آپ کو چوکلٹ ملے گی اسی طریقے سے بچے جب پارک میں جاتے ہیں اور جب swings وغیرہ لے رہے ہیں تو تب بچوں کو یہ responsibility جو ہے good habits تب یہ good habits جو ہے بچوں کو کام آتی ہیں جب آپ نے سکھائی ہوگی تو وہ اپنی turn کا wait کرنے میں ان کو بہت مشکل نہیں ہوتی ان کو معلوم ہے کہ یہ good habits ہے ہم بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھے بچے ہوتے ہیں جو یہ عادتیں وہ follow کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری third good habit ہے وہ ہے helping others یعنی کہ ہم بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ بڑوں کی چھوٹوں کی help کروگے تو یہ بھی ایک good habit ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے پھر ہر ایک کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی good habit ہے جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں جو fourth habit جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے listening attentively یعنی کہ گوڑ سے سنیں اگر بچوں نے یہ good habit اپنا لی تو یقین کریں کہ وہ سکول میں بھی کوئی teacher کا جو lecture ہے وہ بھی miss out نہیں کریں گے اور گھر میں اگر آپ parent ہیں اور بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں تو جب وہ سنیں گے attentively تو وہ بالکل attention لے کے سنیں گے آپ کی ہر بات جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ جو good habit ہے وہ developed ہونے لگے گی اور یہ ان کے future کے لیے بہترین ہے جو ہماری good habit ہے وہ ہے obeying parents and teachers یعنی کہ بچوں کے اندر ہم یہ quality بھی enhance کر سکتے ہیں یہ good habits بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے parents کا یا اپنے بڑوں کا یا اپنی teacher کا جو کہنا ہے وہ انہیں ماننا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی کچھ good habits جو کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یقین کریں یہ وہ five habits ہیں جو آپ اپنی classroom میں یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیے سمجھائیے کہ یہ good habits ہوتی ہیں یقین کریں اتنا فائدہ ہوگا آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ کے بچے کس طریقے سے یہ good habits اپنا رہے ہیں اور کس طریقے سے as a responsible student as a responsible kid جو ہے اپنی life گزار رہے ہیں دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی